موسیقی اسلام علیکم خواتینوں حضرات جبنو میت کے فلیٹ فارم سے آپ کا مزبان کامران علی آپ کے سامنے حاضر ہے آج ہم جس گفتگو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم پلے گروپ سے لے کے میٹک تک کا جو سفر ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ کا اس میں جو پیچیتگیاں آتی ہیں اس پر بات کریں گے اس کے بعد ہم سوشل میڈیا کا استعمال جس میں آج کل بہت ہی جو ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے اس پر بات کریں گے اور اسے ساتھ ہم بات کریں گے گیلز کے اوپر کونسی گیلز بہتر ہیں میدان میں کھیلے جانے والی دوستوں کے ساتھ یا آنوائن کھیلے جانے والی دوستوں کے ساتھ اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے آج کا ہمارا جو پینل ہے اس میں شامل ہیں رسپیکٹڈ سر بلال ایدریس اسسسٹنٹ ایڈکیشن آفیسر ہیڈکوائٹر تحصیل صادق آباد ایوارڈ یافتہ ماسٹر ٹرینر اور موٹیویشنل سپیکر اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے شاہد بشیر صاحب نے ایم ایسی میت لیکچرر ان میت پرائیویٹ سیکٹر اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے امران خان ایم فیل فزیکس سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب سے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ سے آج ہم چلتے ہیں اپنی گفتگوی کی طرف میرا پہلا سوال ہے بلال ادریس صاحب سے محترم آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ایک جو والدین ہوتے ہیں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے ہی اب وہ میٹر نہیں کرتا کہ ایک والد وہ مزدور ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ انجینئر ہے ہاں وہ کس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا بیٹا اس کے دھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی اور اس کی والد اس کی اس کی وائف یہ ایک خواہش رہی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا بنایا ہے دو بڑے ایک کامل عصصہ لیکنا جاتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے یہ ڈاکٹر بنانا اور انجینئر بنانا ہے یہ لفظوں میں تو ٹھیک ہے بہتر ہے اس کے ساتھی آپ کیا مشراہ دینا چاہیں گے کہ اس پہ ہم نے ولکتا فوقتا کام کیاا کرنا ہے ایسا کیا کام کرنا ہے کہ ہمارے جو گولز ہیں جو ہم نے اس پہ سیٹ کی ہوتے ہیں وہ بھی اچھی ہو جائیں اور اس میں جو پرابلمز کریئیٹ ہوتی ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائیں میرا مطلب دوستہ کہنے کا کہ شارٹ ٹمز گول بنائے جائیں اور لانگ ٹمز گول بنائے جائیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کاغذی کاروائی ہو جاتی ہے یعنی کہ والے تین یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ گول سیٹ کر لیا ہم نے اس پہ کام کرنا ہے لیکن دیکھنے میں زیادہ تر یہ آتا ہے کہ اس گول پر کام بہت کام عبت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنے سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالکیوں میں دیں سب سے پہلے جی آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں اس پیٹ فارم پر آنے کا موقع دیا اور اپنے بیوز پیش کرنے کا موقع ملا اس لئے میں سب سے پہلے میں یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ ہم گول وہ کس کے لئے سٹ کر رہے ہیں ہم گول سٹ کر رہے ہیں ہمارا فوکس ہے ایک بچہ ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ میرا بچہ سکسسپل ہو کوئی بھی پیرنٹ کوئی بھی فادر کوئی بھی مدر یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ اللہ نہ کرے مزدوری کرے اللہ نہ کرے میرا بچہ بگڑے اللہ نہ کرے میرا بچہ بھی روزگار ہو ہر پرشن کا ہر فادر کا ہر مدر کا ایک ویجن ہوتا ہے جیسے بچے کی پیدایش ہوتی ہے پہلے ہی آپ کومن سے دو پروفیشن ہیں ڈاکٹر انجینئر اس کے بعد باقی پروفیشن جنم لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے والے ان کو چاہیے کہ بچے کی سائکی اپنا سوچ اپنا وی ان اس پر مسلک نہ کریں ہاں اپنی خواہش ضرور ظاہر کر سکتے ہیں لیکن بچے کی سائکی بچے کا انٹریسٹ بچے کے ایٹیچوڈ اس کو ابزرو کریں سب سے پہلے اس کو ابزرو کرنے کے بعد اپنی جو موٹیویشن اپنی ایک رائے ہے میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا تو جیسے ہی میرے بچے نے تھوڑا سا سال دو سال بعد اس نے بابا ماما کہنا شروع کیا تو میں نے اس کا نام ڈاکٹر محمد عبداللہ رکھا محمد عبداللہ میرا پیشن تھا کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں میں نے اس کو فرسٹ موٹیویشن دینے کے لیے ڈاکٹر محمد عبداللہ کہنا شروع کر دیا اس سے میرا جو پرپس تھا وہ مجھے کلیر ہوتا دکھائی دیا کچھ سب سے بعد میرے بیٹے نے کہا بابا میں ڈاکٹر محمد عبداللہ نہیں بنوں گا میں کیپٹر محمد عبداللہ بنوں گا اس کا مطلب یہ کلیر ہوا کہ میرا بیٹا ڈاکٹری کے طرف نہیں جانا چاہتا میرا بیٹا آمی اوفیسر بننا چاہتا ہے تو میری موٹیویشن وہاں رک گئی پھر میں نے بچے کو ابزرب کرنا شروع کر دیا بچے کی جو خواہش ہے بچے کی جو نیچر ہے بچے کی جو فیلنس ہیں بابا اس کو ابزرب کیا ہے اس کے بعد وہی ٹارکٹ سیٹ کر لیا ہے جو بچے کی اور میری دونوں کی سوچ کو لے کر چل رہا ہے اس کے لیے ہم سٹیپس لے شروع کر دیا ہے پھر میں اس کو آرمی کی سٹوری سنواتا ہوں اس کو میں جنرلیاز کی کہانیاں بتاتا ہوں پھر کیسے بنتے ہیں جیسے وہ کچھ دیرے بچہ میرا ایک دو دفعہ جھوڑ بولا میں نے کہا بیٹا آرمی میں جاتے ہوئے جھوڑ نہیں بولا جاتا آرمی میں جو پاور اف ڈسیگن ہوتی ہے آرمی میں غلط ہی وجہ تو مال نہیں جاتی ہے یہ غلط ہی ہے اس کی کریکشن کرنی ہے تو کیا ہوگا اسی گھنومن ہونا شروع ہو جائے گی اس لیے بات ہے تو چاہیے بچے کی نیچر کو بزرب کریں بچے کی اٹیچوٹ کو دیکھیں بچے کی فیلنکس کو دیکھیں اس کے بعد اپنے گول ایڈجسٹ کریں گول سیٹ کریں اور اس گول تک پہنچنے کے لیے جو سرکنسٹینسز ہیں جو انوائرمنٹ ہے وہ ہم نے پروائیڈ کرنا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم گول تو سیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم وہاں تک پہنچنے ہی پاتے ہمارے والد ہیں اپنی سوسائٹی کو لیکھ لیں ہمارے ہر بچے کا والد چاہتا ہے ڈاکٹر بنے ہیں تو میں نے دیکھا 20 سے 30% وہ بچے میٹ ٹرک سے آگے جاتے آگے جاتے ہی نہیں ہیں 20 سے 30% جسٹ وہ بھی کیوں نہیں آگے جا پاتے کہ والدین نے ٹارگٹ کو سیٹ کر لیا لیکن اس پر اس پر پہنچنے کے راستے نہیں رکھے اس پر پہنچنے کی نہیں کی جیسے میں نے ایک ٹارگٹ رکھا کہ کراچی جانا ہے اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے تیاری کرنی پڑے گی میں ایسی کہہ جو کراچی چلا تک پہنچنے ہی جاؤں گا اس کے لیے مجھے اپنے سازو سمانے نہ پڑے گا مجھے گھاڑی کا ریج کرنا پڑے گا مجھے فیول کا ریج کرنا پڑے گا پھر نہیں میں کراچی جا پاؤں گا پھر ہی میں لہور جا پاؤں گا میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے اپنے بچے کو بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے تمام سٹیپس جو اس کے لیے ڈاکٹر تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے وہ اٹھانے ہوں گے تب بھی پہنچ پاؤں گا اگر بہت نہیں پہنچ پاؤں گا بالدہ ایسے گزارش ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کی نیچر کے مطابق بچوں کو اپنی مرضی اس پر نہ مسلط کریں اپنی خواہش اس پر مسلط نہ کریں خواہش کا اظہار کرنا مسلط کرنے میں بڑا فرق ہے اظہار ضرور کیا جا سکتا ہے بچے کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے بچہ ٹارکون دیکھتا ہے بچہ ٹیوی دیکھتا ہے تو اس میں انٹرسٹ دیکھی جا سکتا ہے کہ میرا بیٹا کس طرح جا رہا ہے میرا بچے کی انٹرسٹ کیا ہے میرا بچہ کس طرف موٹیویٹ ہو رہا ہے اگر نہیں ہوگا تو اس کو کر سکتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے ہاں کیا رہتا ہے ہم نے زبردستی بائی فورس اس کو اپنی عادت منوانے کا ہم نے پلان کیا ہوتا ہے جیسے میرا بیٹا جی چھے گھنٹے ٹیوی دیکھتا ہے کارٹون دیکھتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا تو بیٹا کانتھ کور اس کو یہ کرو وہ کورا نہیں کیا کرتا ہوں میں اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہوں میں 20-50 نوٹ کے ساتھ کارٹون دیکھتا ہوں وہ میرے ساتھ انٹرسٹ نے بیٹا کیا ہے اس میں سٹوری کیا کر رہا ہے یہ یہ بینٹین میں کیا ہے اس میں کیا ہے وہ مجھ سٹوری سنا رہا سنڈا بیٹا آپ یہ دیکھتا ہے اب وہ والا چینل بھی دیکھتا ہے اگر میں اسے اسلامی پوائنٹ آئیو کی طرح رہ جانا چاہتا ہوں تو اس میں چینل وہ دوستوں پہ لے جاتا ہوں بیٹا آپ میرے ساتھ بیٹھ کی یہ بھی دل کو پھر اس پہ اسلام کی معلومات دیتا ہوں میرا ٹارکٹ پہ چیو ہوگا اور اس کی موٹیوشن کی ہوگی اور اس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے والا ان کو زبردستی ڈانٹ اپٹ یہ بچے کی کریٹیوٹی کو تباہ کر دیتی ہے اس لئے ماں والے سے بلاش ہے کہ اپنے بچوں کی ذہنی مانگی پیدا ہے کہ بچوں کے ساتھ ان پر مرضی مسلط نہ کریں جی تو ناظرین آپ نے سنا بلالدری صاحب نے ہمیں بتایا کہ گولز کیسے سیٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ والدین جب گولز سیٹ کرتے ہیں تو تین چیزوں کو مدنظر رکھا جائے ایک بچے کی نیچر جس کو دیکھا جائے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کس نیچر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایٹیٹیوٹ یہ دیکھا جائے آخر میں فیلنگز فیلنگز کے بارے میں سر نے بتایا یہ تین چیزیں جو ہیں آپ نے مدنظر رکھنی ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹوڈنٹ کے سامنے جب وہ والد اور ٹیچر کا آمنہ سامنا ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی بات پہ تو ان دونوں میں جو بیٹا ہے یا یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے مجھے نہیں اس کی سمجھ آ رہی آپ جانو آپ کا کام جانو اور سیلف ریسپیکٹ یہاں پہ جو ہے ایک بات آتی ہے سیلف ریسپیکٹ پہ یہ ہے کہ آج کل تو پانچ سال کا بچہ بھی جو ہے وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ اس کو پڑا ہوتا ہے کہ یار میری جو انسلٹ ہے نا وہ میرے سٹوڈنٹ کے سامنے میرے دوستوں کے سامنے میرے جو چاہنے والے ان کے سامنے نہیں ہونے چاہیے حتیٰ کہ والد اگر اس کو ڈانٹ بھی دیتا ہے گھر والوں کے سامنے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے مجھے کس کے سامنے آپ نے کیوں گولا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ سوال ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے یا اس کے بارے میں آپ کیسے بتائیں گے کہ ایک سٹوڈنٹ کے سامنے ایک والد کا یا ٹیچر کا یہ کہنا بہتا ہے یا نہیں کہ میری سمجھ سے یہ باہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کے بارے میں میرے روائے ہے طلیب رجل پارانہ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مجلس کے سامنے کسی شخص کو نصیحت بھی مطلب اس نے اس شخص کو تباہ و برباد کر دیا اگر آپ سٹوڈنٹ کے اندر بہتری شاہتے ہیں تو آپ نے اس کو تنہائی میں یا الگ اس کو نصیحت کرنی ہے یا اس کو اس کی غلطی کا احساس کرانا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ بیٹا آپ یہاں پہ غلط ہیں آپ کی یہ مسٹیک ہے آپ اپنی مسٹیک کو درست کریں اگر آپ ٹیچر کے سامنے یا سٹوڈنٹ کے سامنے اس بچے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے بچہ اس پوائنٹ اس غلطی کو سمجھ تو لے گا لیکن وہ اپنی اس غلطی کی کریکشن کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بات جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو سختی کی طرف لے کے جائے گی نہ کہ وہ اس کے حل کی طرف لے کے جائے گی تو بچے کو چاہیے استاد کو یا والد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ تنہائی میں کریں تاکہ وہ اپنی اپنی سیل ف رسپیکٹ جو ہے وہ نہ کھوئے جب وہ اپنی سیل ف رسپیکٹ کھوئے گا تو وہ اس کے حل کی طرف نہیں چاہیے گا بلکہ وہ اس کے جو بھی بات اس کو کہیں جائے گی وہ اس کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو میرا پونٹ اوپ یہ ہے کہ اس کے ایک تربیت کا عمل دخل والدین کو چاہیے کہ اس کی تربیت ہی سوالے سے کرے کہ تاکہ کل کو یہ فکرہ ہی نہ آنا پڑے کہ بھی یہ بچہ ہماری سمجھ سے پہر ہو گیا ہے جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ اگر آپ نے بچے کو بات کرنی ہے بچے کو ڈانٹنا ہے یا بچے کے بارے میں اپنے ٹیچر سے متعلقہ ٹیچر سے بات کرنی ہے تو بجائے اس کے بچے کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے بلکہ الہدگی میں اس کے بارے میں ڈسکشن ہو اسی طرح شاہد بشیر صاحب نے میں بتایا کہ اگر آپ تنہائی میں کسی کو اڈوائز کرتے ہو تو آپ نے اسے مزید صدھار دیا لیکن اگر آپ کسی کے سامنے اسے اڈوائز کرتے ہو تو آپ نے اسے مزید بگاڑ دیا اس کے ساتھ شاہد بشیر صاحب نے ایک تربیت کے حوالے سے سوال کیا کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونی چاہیے والدین کو اس کی تربیت میں یہ شامل کرنا چاہیے کہ آیا کہ آپ نے بات کس طرح درنی ہے آیا کہ آپ نے ٹیچر کے سامنے کیسے رہنا ہے تربیت ایک بہت بڑا میٹر ہے اور اس کے بارے میں یہ تربیت کی جو دیفنیشن ایکس اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ تربیت کیا ہے ہمارے سانس زیادہ تر تربیت کو اچھائی کو آ جاتا ہے تو میں یہی کوئیسٹن جو تربیت کے اوپر مبنی ہے میں عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ ایک قوم تربیت کی بتائیں گے کہ تربیت ہوتا کیا ہے اور دوسرا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ تربیت سے کیا مراد ہے ہمارا یہ جو اردو کا ایک لفظ ہے تربیت اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں سب سے پہلے کو میں جب نمیت کا شکر ازار ہوں کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا تو جو بات آتی ہے تربیت کی ہر انسان کے اندر ایک نیگیٹیو پہلو ہوتا ہے اور ایک پوسٹک پہلو ہوتا ہے اسے ہم کہہ لیں کہ جبیلت ہے یا اسے کہہ لیں کہ پائپ بوم اس کے اندر پروڈیوز ہوتا ہے تربیت اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کے نیگیٹیو پہلو کو سپریس کریں اور اس کے پوسٹک پہلو کو اُبھاریں اب ایک کسی کے سانے کو واقعہ ہوتا ہے اس واقعے کے اگینس اس کا ریاکشن کیا ہوگا یہ اس کی تربیت فیصلہ کرے گی فار ایک جیمپر میں روڈ کراس کر رہا ہوں روڈ کراس کرتے ہوئے میرے ساتھ ہی کچھ بڑھا میں اپنا قیمتی بڑھ چونکہ ہر انسان سمجھتا ہے وقت ہر کسی کا قیمتی ہے آیا وہ اپنا قیمتی وقت نکال کہ میں اس بڑھے شخص کو سڑک پار کرانے میں اس کی مدد کرتا ہوں کی نہیں کرتا یا میں اس وہیں رکھتے ہوئے اپنی ضروریات کو یا ایکشن ہے اس کو کیسا سٹیمولائی ملتا ہے بائیو میلالوجس مال ہوتا ہے سٹیمولائی کا کہ اسے سٹیمولیٹ کیسا ہوتا ہے وہ اندر سے کسی واقعے کے اگیس تو یہ ایک تربیت ہے تو تربیت جاب جاب جو سب سے پہلے کسی بھی سٹوڈنٹ کا یا کسی بھی بچے کا ہے تو وہاں سے پیرنٹس کو دیکھ کر اچھا اس میں اب کہنا اور کرنا یہ تو بڑی بات نہیں ہے نا تو اگر ہم اسے جتنا پیرنٹس عمل کر کے دکھائیں گے اتنا ہی بچہ سٹیمولیٹ ہوگا اتنا ہی اس سے اثر لے تو یہ تربیت ہے اس کا نیگٹیو پیرلو کو دبایا جائے اور اس کے پاسٹیو پیرنٹس بھائی جائیں جی تو ناظرین آپ نے سنا تربیت کے حوالے سے عمران خان کہتے ہیں کہ انسان کے اندر دو پیلو ہوتے ہیں ایک پاسٹیو اور ایک نیگٹیو اب جو آپ کسی ایکشن پر ریاکشن کرتے ہو اگر تو وہ آپ کا ریاکشن نیگٹیو ہے تو ہمیں دیکھا جائے گا ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آئے گا کہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی لیکن اگر اسی ایکشن جو ہوا ہے اس پہ ریاکشن پوزیٹیو ہے یعنی کہ وہ رکا ایکسیڈنٹ جہاں پر ہوا وہاں پر مدد کرنا شروع کر دی تو ہم کو سمجھیں گے کہ وہ جو اس کی تربیت ہے وہ اچھی ہے تربیت کا جو آسان لفظوں میں انہوں نے بتایا کہ نیگٹیو اور پوزیٹیو پہلو کسی ایکشن کے اوپر جب آپ ریاکشن کرتے ہیں تب جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی تربیت کہلاتی ہے اور بچے میں مثال دیتا ہوں کہ اس کو فٹبال کھلنے کا انٹرسٹ ہے اس کو فٹبال کھلنا کے شوق ہے یا اس میں ایک چیز ہر ہے کہ جیسے کہ کارٹون وہ کوئی بھی کارٹون بڑے اچھے سے دیکھتا ہے اب اگر وہ زیادہ ٹائم کھل میں لگا دے گا یا زیادہ اس کو بھی اس کے انٹرسٹ کو بھی سیکھیں پھر اس کو رکھیں یا ہم اس کو اس کی نیگٹیویٹی بتا دیں کہ اس میں زیادہ پرابلم یہ آرہا یہ آرہا اب اس کو چھوڑ دو یا پہلے اس کے ساتھ ملا جائے اس کے ساتھ ٹائم بتایا جائے اور اس کے ساتھ اس کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے یہ کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں اور والدین کو آپ کیا پہلے پہلے پہلا تھا اس میں میں تھوڑا سا سکور تکس دے گیا اس بات کو بھی دیکھیں ہم بچوں کی سٹڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سٹڈی میں اگر بچوں کی سٹڈی کی بات کی دیا تو تین فکر بڑے اہم ہیں ایک ٹیچر سیکھڈ وان سٹڈی ٹھر وان پیرنٹس تینوں اگر مل کر چلے گے تو بچے کو اپنے جو اچیمیٹس ہیں بچے کی جو ٹارگرز کو اچیب کرنے میں آسانی رہے گی اگر تینوں میں سے ایک بھی لیزی ہو گیا پیرنٹس لیزی ہوگے تو بچہ کچھ نہیں کر پائے گا تینوں کو مل کر چلنا ہے کو اچیمیٹس اپنے گول تک پہنے بچے کے نیچر ہے اس کی نیچر ہے کہ شرارت کرنا ہم نے اس سے روک نا ہے بچے کی نیچر ہے پچھلنا خود نا بہنوں بھائیوں کو مار نا اس سے ہم نے روک بچے کی نیچر ہے ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز جیسے کارٹون دیکھ رہے ہیں باہر دوستوں میں زیادہ گھوم رہے ہیں اس کا سارے سارا جو ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس پہ آ رہی ہے پیرنٹس کس حد تک سنسیر ہیں پیرنٹس کس حد تک میں کہتا وہ ٹرینڈ پیرنٹس کس حد تک تریف تنبیت جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ریڈنگ کریں گے اس کے بعد کیا میرا بچہ سختی کے ساتھ پیش ہوں تو کیا ریشن ہوگا اگر اس بچے کو میں موڈیویٹ کرنا ہے اس بچے کو میں ایک عادت دی کارٹن کی چھڑھوانی ہے تو کارٹن دیکھوں گا تو کیا ہوگا اس کو بات موٹیویٹ کروں گا بیٹا ہم نے کارٹن دیکھ لی ہے اب ہم نیسٹ اور چیز پر دیکھ لی لی اگر میں اسے نماز پڑھوانا چاہتا ہوں تو میں اسے ساتھ پکڑ کر مزل دیکھ جاؤں گا ہم پہلے کھلی ہے دوست بن کے رہے گا بچے اپنے مسائل بھی اس کے ساتھ شیئر کریں گے بچے وہ مسائل جب والے ٹائم نہیں دے گا تو انہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جب دوست وہ اچھے ہیں تو ان کی تربیت ہوتی جائے رہی اگر بچے بچے بیٹ سوسائیٹی کے ہوئے دوست اس کے ہیں تو بچے گرومنگ وہ نہیں ہو پائے جو ایک آئیڈیل گرومنگ ہونی چاہیے تو والدے سے اعتماس ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو ٹائم دیں ان کی ریڈنگ لیں ان کی فیس ریڈنگ کریں ان کے مسائل کو سمجھیں ان کے مسائل سنیں ان کے ساتھ گپ چپ لگیں کانسلنگ ہم لفظ استعمال کریں بچوں کسر کانسلنگ کریں اس کے بعد ان کی موٹیویشن جس طرح بچے کو موڈ کرتے جائیں گے بچہ چلتا جائے گا اگر آپ بچے کو زبردستی لانے کوش کریں آدھ ہو جائے گا لیکن جو بائی ہارٹ چیز ہے وہ ازرٹ کچھ اور ہوں گے اس کے والدین تو زندگی بھر یہی ہماری لرننگ ایج بچے کی سب سے زیادہ سات سال تک ہے سب سے زیادہ بچے نے اس میں سیکھ رویہ جات ہوتے ہیں گھر میں ماں اور باپ پھر رویہ بچوں کے تربیت کی بات آتی ہے تو بچوں میں نیگٹیوٹی آئے گی پوسٹیوٹی نہیں آئے گی بچوں میں پوسٹیوٹی لانی ہے تو سب سے پہلے والدین تربیت کی افتہ ہونے چاہیے والدین کو اپنے رویہوں پر گھوڑ کرنا چاہیے والدین کو اپنی سوچوں پر گھوڑ کرنا چاہیے والدین کو اپنے رشتہداروں کے ساتھ لینڈین پر گھوڑ کرنا چاہیے رشتہداروں چاہیے اور انشاءاللہ اگر آپ پوسٹیو ہیں تو انڈرسٹوڈ اگر بچے 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 شکریہ سیر آپ نے سنا کہ بچے جو انٹرسٹ ہیں یعنی بچہ جسیز میں شوق رکھتا ہے بلال اکری صاحب نے بتایا کہ آپ اس شوق کو جو بھی ہے آپ اس کو اس وقت رد نہ بغیر دیکھے آپ اس کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ کام غلط ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ میرے والد نے میرے بابا نے یا میری ماما نے کچھ بھی انہوں نے بغیر دیکھے بغیر سوچ سمجھے جو میں جسیز میں شوق رکھتا ہوں اس کو انہوں ماننے کو تیار ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کے انٹرسٹ کو سیکھ نے کی کوشش کی اس میں انٹرسٹ لینے کی کوشش کی جس کے ساتھ بچے کا اعتماد آپ پر بڑھا کہ میرے والد نے بھی اس کو خنگھالا ہے جس کو کہہ سکتے کہ اچھے دیکھا ہے اور پھر اس سوال ہو جا کر ہوں گے غلط ہے تو کیوں ہے حتی کہ آپ نے دیکھا تو ہے نہیں اس ساتھ میرا اگلا question ہے عمران خان صاحب اکثر دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ اکثر دیکھا کہ ایک کمنٹ میں کسی سوشل سوشل میڈیا کے بات رہا ہے یا بہت زیادہ اہم کام نے اپنے میں لگا ہو اپنے فیوچر کو بیل کر رہا ہے لیکن اگر جیسے کوئی کمنٹ کا نوٹیفکیشن آتا ہے جس میں اس کا ذکر کیا گیا تو وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو جناب دیکھنا شروع کر دیتا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ٹائم لائن پر یا وہ جہاں پر جیسے جگہ پر ہے تو سوشل میڈے کا استعمال کرتا ہوئے اپنے گھینٹو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے سر میں پیل بھی ہو رہا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو نہ کام مزی کا مزا دیتا اور وہ غصے کی حالت میں چڑ چڑ پان آجاتا اس میں اور وہ کہتا یہ میں نے کیا کر دیا لیکن یہ کام وہاں ختم نہیں ہوتا کہ وہ رکھ جائے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر بار یہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا تغام دیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال ایک سٹوڈنٹ لائک میں کرنا چاہیے یا نہیں اور کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے کامران علی جہاں تک بات ہے جو میٹل ہیلتھ کے ڈائیگنوزز ہیں ان میں تین قسم کی پروڑلم ساتھی ہیں ڈپریشن انزائیٹی اور سٹریس اور انفرچنیٹری جو اب تک کی ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ پروڑلم ان لوگوں میں زیادہ پائی جا رہی ہیں جو سوشل میڈیا کا یوں کہہ لیں کہ یہ پروڑلم سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اب جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا کی تو اس کے بارے میں یہ یہ جو ہمارا رییکشن ہوتا ہے نوٹفکیشن آ جاتا ہے یا کوئی کیون ہم کسی بھی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو بار بار اپنا موگائل فون چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کہ کوئی کام کوئی میسیج کوئی نوٹفکیشن بغیر سنیا آیا ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً ایک انسان جو ہے مقصد کہ یوں ہی چیک کر رہا ہوتا ہے about 100 to 200 times یوں ہی چیک کر لیتا ہے ایک دن کے اندر اس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہوتی اور جہاں تک بات سٹوڈنٹ کی ہے تو سوشل میڈیا جو ہے کوئی بہت بڑے کمپلیکس کا شکار کر لیتا ہے کیسا بنایا ہوا ہم نے اپنے فرنگز ساتھ میں ایڈ کی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر اٹیج تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک تصویر اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کے بیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس تصویر کے بارے میں کیا بیوز ہیں یا جو تصویریں اپلوڈ کی ہیں ان کو اپلوڈ کی میں نے اس دیکھا تو میں اپنے روم کے اندر تنہا بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کی تصویریں دیکھی کہ یہ وہاں پہ گیا چھوٹیا انجوائے کر رہا ہے میں نہیں کر رہا میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر میں سوچوں گا میرے پاس پیسے نہیں ہے کے مطابق جو سیون سے پیل گریڈ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ سٹوڈنٹ جو دو گھنٹے ایک دن کے اندر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے اندر دیپریشن سٹریس اور سوسائیڈل تھارس بہت زیادہ ہوتی ہیں اب اس میں ہم بات کریں سوشل میڈیا کی لیکن یہ صرف سوشل میڈیا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو مہاد ٹول ہے جو کہ ڈیویلپر نے بنایا اور اس کا مقصد بزنس تھا پیسہ کمانا تھا اس نے اس کے اندر وہ فیچرز رکھے کہ دیکھنے والا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس سے باہر نکلتا ہی نہیں چاہت وہ اپنوٹائز نہیں کرتا اگر آپ تین گھنٹے وہاں پر سٹینڈ کرتے ہو تو تین گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سے دس منٹ آپ کے کام کے ہوں گے باقی کا ٹائم آپ کا ویسٹ ہو پر انہوں نے تو ڈیویلپی اسی لئے کیا تھا پول خراب نہیں ہے یہ ہمارا دھاک سائیڈ ہے جو ہمیں اس کی طرف لے کر جاتا ہے جب ہمیں کچھ اور نہیں ملتا جب ہمیں اور طرف سے تھوڑی بہت دی پریشن ہوتی ہے ہم سمجھ ہے گیا آپ لیکس کل دا ٹائم ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنا ٹائم مہا پر سپینڈ کرتی اس کو ساتھ اٹیج ہوں وہ کون ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو میں سارا دن دیکھتا ہوں اور پھر انہی کی تصویریں ایک ہی اینگل سے کھنچ ہوئی پچاس پچاس چیز تصویریں میں بار بار ریویو کر رہا ہوں اور اوپر کومنٹ کر رہا ہوں یہ ٹائم پیس نہیں تو اور کیا ہے کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں ان کو نہ اٹیج کروں جو گزانا میرے ساتھ میری لائی میں لائی اٹیج ہیں میں لوگوں کو اٹیج کروں جو میرے فیلڈ کے ہیں جن سے میں فائدہ لے سکتا ہوں تو میں کیوں نہ فیزکس کیمیلی کے لوگوں کو ڈاکٹر تاکہ جب کوئی چیز اپلوڈ کریں تو نہ صرف وہ میری گروہنگ ہو میری نالج میں اضافہ ہو بلکہ میری فیلڈ کے اندر بھی مجھے فائدہ ہوں سر آپ نے یہ جو سنا انتہائی زبردست قسم کا تجزیہ عبران کھان نے کیا انہوں نے بتایا کہ اگر آپ تین گھنٹے ایک میڈیا سوشل میڈیا پر آتے ہیں خرچ کرتے ہیں اس میں سے پانچ سے سات منٹ میں آپ کیمتی بات سیکھتے ہیں اور جو سب سے بہترین بات کی انہوں نے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیسے کیا جائے خود سوشل میڈیا ایک غلط جیز نہیں ہے بلکہ ہم جو ٹائم سب سے پہلے ہمیں آڈیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری ٹائم لائن پر جو چیزیں آ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں آیا وہ ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ کیتے ہیں وقت کا زیاء ہے یا تعلیم میں اضافہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ان لوگوں کو فالو کیا جائے جس سے آپ پیشن رکھتے ہیں جس پروفیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں ان کو ٹائم لائن پر لے کے ہیں اور کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں آتا اور وہ پریشان رہ جاتے ہیں کہ یار یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ کہ سے آ رہا ہے آخر مجھے یہ کیوں دکھا جا رہا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرنے سے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال آنا چاہیے آپ کو پتہ چلنا چاہیے ہاو ٹو یوز ڈیش سوشل میڈیا فار پوزٹیف پرٹس جی تو میرا نیکس کویسچن آ شاہید بشیر صاحب کی طرف ہے شاہید بشیر صاحب یہ تو بات ہوگی کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کو آرڈیٹ کیسے کرنا ہے اس کو فالو کیسے کرنا ساری باتیں عمران خان صاحب نے بڑے زبردست سنداز میں بتائیں آپ سے سوال ہے کہ بچوں کو کب موبائل استعمال کرنے دیں اب ظاہری سی بات ہے کہ جو بچے تین ایجرز ہیں اس میں اگر آپ موبائل کو تھام دیتے ہیں جہاں وہ پاسٹیف چیزیں دیکھتے ہیں وہ نیگٹیف بھی دیکھیں گے کس عمر میں بچوں کو موبائل استعمال کرنے دیا جائے اور کس طرح کی رسٹرکشنز ہونی چاہیے اور موبائل کس طرح کا ہونا چاہیے انڈرائیڈ موبائل جس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سمارٹ فون ہونا چاہیے یا جسٹ پال یا میسیج سینڈنگ ریسیونگ کیلئے ہونا چاہیے کمرو صاحب اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ والدین کو جس قسم کے حالات زمانہ چل رہے ہیں میری رائے یہ تھی کہ بچوں کو موبائل فون استعمال کرنے کے لیے گریجویشن کے اندر علاو کرنا چاہیے کالیج ریگل بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا تو والدین کو چاہیے کہ گریجویشن لیول کے اوپر اس کو استعمال کی جالت لیں لیکن فیل وقت جو ہمارے صورتحال چل رہی ہے جو بری دنیا کے وقت اندر پینڈیمک کی کنڈیشن چل رہی ہے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے انسان اپنی چیزوں کے اندر تبدیلیا کرتا ہے کہ کچھ چیزیں پہلے میں کرنی پڑ رہی ہے تو اب اس میں یہ ہے ہمارے پاس اس کے مطلق رائے کہ اگر والدین نے بچوں کو موبائل فون ایک وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے اور اگر بچہ موبائل فون آپ ریٹ کرنا نہیں جانتا میٹر پر تو اس کے احساس کم تر ہی آتی ہے ان بچوں کو دیکھ کہ جو اس کو اپریٹ کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو ایک تو ہمیں بچوں کو اس حوالے سے بھی سکھانا چاہیے کہ موبائل کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ بہت ہی لیول سے سٹارٹ کرنی پڑ رہی ہیں چیزیں میٹرک لیول سے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی ہم بچوں کو موبائل ٹیبز استعمال کروا رہی ہیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنی سلسلہ کو کنٹیو لگ سکیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یہ جو میڈیا ہے یہ جو موبائل فون ہے ٹیب ہے ان کو اپنی سپر ویژن کروائیں گے تاکہ وہ اپنی مطلوبہ چیز جو اس کو چاہیے ہے وہ چیز دیکھے اور اس کے بعد وہ چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں تو اس طرح سے ہم اپنی بچے کی ضرور بھی بوری کر سکیں گے اور سپر ویژن کے ذریعے سے اگر کوئی نیگٹیویٹی کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ایڈوکیشن کا تو اس میں موبائل کا یوز ٹیبلٹ کا یوز انٹرنیٹ کا یوز چھوٹی کلاس سے بھی شروع ہو رہے تو اس کے لئے سر نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ کو سپر ویژن کرنی ہے کہ آپ جب کرنے دیا جا رہے یعنی کہ آپ انٹرنیٹ یوز کرنے پر ان کو آمادہ ہو گئے ہیں تو آپ اس کو اپنی سپر ویژن میں یوز کرنے دیں اور ایک ٹائم لیمٹ ہو چاہیے جو سب سے بڑی بات ہے کہ بچے کو ایک ٹائم دینا چاہیے کہ بیٹا اس ٹائم میں آپ اس کو ایجوکیشن کی لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم لگر اگر ٹائم لیمٹ نہیں لگائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے اندھا دھند موبائل کا یوز کرے گا اور جب اس ہیں پھر ٹائم لیمٹ لگائیں بجائے اس کے کہ بعد میں ٹائم لیمٹ لگائیں جائے یہ چیزیں پہلے ہی ٹائم کر لینی چاہیے کہ بچے کو موبائل دینے سے پہلے ہم نے کن کن چیزوں پر غور کر رہے ہم دوبارہ بلال عدری صاحب کی طرف آتے ہیں بلال عدری صاحب میرا آگلا question ہے جو پہلا question میں نے آپ کے کیا سے کیا تھا بچے کی پیدائی سے لے کر بچے کی مکمل تعلیم تک ایک والدین کی خواہش رہتی ہے کہ ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنانا انجینر بنانا سرگ یہ بات تو اکثر والدین کر لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر کام نہیں کرتے کام سے مراد اگر آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ اس کو ون سے لے تک play گروپ سے لے تک اب یہ کہتے رہتے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا جب آپ کے ہاں رشتدار آتے ہیں دوست آتے تو آپ سب کو یہ کہتے رہتے ہیں لیکن دیکھ میں یہ جاتا ہے کہ جب اچھا میٹرک میں پہنچ جاتا ہے میں ایک ڈاکٹر کی جو مثال لیتا ہوں تو بچے کو اس کے نام نہیں آتے ان کا استعمال نہیں آتا آنا تو نہیں چاہیے میرا انداز ہے کہ اب اگر ایک صالد قسم کا جو آپ نے تارگیٹ سا کیا ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کیسے کرنا چاہیے بچے کا mind بھی بنے اور اگر کسی سے ملاقات کروائی جائے تو کمز کم اس کو اتنا بطا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے ڈاکٹر بنے کے جو ہیں سمجھ لیں کے اندر جو اس کے پوائنٹس ہیں یا سمجھ لیں اس کے جرمز ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں آپ اس کے بارے میں کیا تہیں گے والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ بکتے ساتھ ساتھ وہ اس کی سی کرنا مشکل نہیں ہے تارگر تک پہنچ نا مشکل ہے اور تارگر تیہ کر لینا اس کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ کوئی اکل مندی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے جی تارگر کر لی ہے جی میں ایک سادھا سی اقوام پروفیشن جو ہم بار 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 پیٹ کر دوکٹر بتائیں تو اسی دوکٹر ہوتا کیا ہے کیا سب سے پہلے بچے کو یہی ذہن میں دوکٹر جنگیشن لگاتا اس کے علاوہ اس بچے میں کچھ نہیں ہے کہ دوکٹر کیا ہے دوکٹر ایک مسیحہ ہے دوکٹر کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس بچے میں یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں وہ پیدا تب ہوں گی جب والدین اس کے بارے میں والدین کو نہیں پتا کہ ڈوکٹر کیا ہے ڈوکٹر کی ضروریات کیا ہیں اس کے لیے کیا کیا ہمیں سٹیپس لینے پڑیں گے میں پھر ذاتی زندگی کا میپ کو ایسیمپل دوں گا کہ میں نے گھر میں رکھا ہو ہے بی سپریٹ ہے تو مقصد کیا ہے میرا ایک تو فرسٹ ہیٹ ہیٹ ہونی چاہی ہے ہب سب کے سیٹ میرا پرپس تھا بچوں کو موٹیویشن ملے بیٹا یہ گلوکومیٹر ہے یہ کون ڈوکٹر 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 یہ بیٹا ایتھرمومیٹر ہے اس سے کیا ہوتا ہے اسے بچوں چھوٹی بچی میری تین سال کی ہے تو وہ سٹیکس کو بڑا کر ہارٹ بیٹ چیک کر رہی ہوتی ہے بابا آپ کی ہارٹ بیٹ سلو ہے ماما آپ کی ہارٹ بیٹ ایسی ہے دادا کو تو آپ کی ہارٹ بیٹ ایسی ہے کیا ہوا اس کے ذہن میں چیز بیٹ رہی ہے وہ موٹیویشن کا میری لحاظ سے بیٹ اگر آپ نے کلکٹر بنانا ہے تو بچوں کا ایسی موڈ کر دو آپ موڈ کر دو آپ مختلف کسی کو ٹوائس لاکھ دو بیٹا توڑو ملکر جوڑتے ہیں یہ ہے ایک موٹیویشن کا بیس ٹوی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ انوائرمنٹ بھی پیسہ دینا ہے اگر ہم اس کو دوکٹر کا اینجینئر کا یا کوئی پروفیشن اڈاکٹر کرنا ہے اس کا ساتھ ساتھ میں ہم کو تربیت نہیں دے رہے تو ہم کہ ہم اپنے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں تارگر تو بچے کو یہ بنانا ہے ہم کچھ فیصلے ہیں جس بات کرتے ہیں میرا کسی ڈاکٹر کے ساتھ اچھا تعلق ہے تو میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا میں کسی پولیٹکل پارٹی کے ساتھ پولیٹکل پرسن کے ساتھ اچھا تعلق ہے تو میں اڈیل بنانا میں فلان اسے بندے کو وہاں پوچھانا ہے مجھے کرٹر اچھا لگتے ہیں یا میں اسے کرٹر بنانا ہے مجھے ایک بزنس من اچھا لگتے ہیں یا بزنس من بنانا ہے لائر اچھا لگتے ہیں یا میں لائر بنانا ہے یہ ہماری پرسنل اپنیانز ہے بچے کو ہم نے اردور کیا ہوا اس چیز میں بچے کو ریڈیز نہیں دیں بچے کو observe نہیں کیا کہ بیٹا میرا کیا چاہتا ہے میرا بیٹا ادھر لائر کی طرف آنا بھی چاہ رہا ہے یا میں اسے لانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر لانے کی کوشش کر نہیں ہے تو اس کے لئے بھی ویز ہے اس کے لئے بھی اس کو کانسلی کریں اس کو سب بولنا سکھائیں اس کو دلائل دیں اس کو سکھائیں بیٹا ایسے ایسے سٹیپ لیں یہ کام کرتے ہیں یہ لائر کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ کبینہ ہوتی ہے یہ سینٹ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کرتا ہے یہ کام اجنب کرتا ہے جسٹ پروفیشنل کا نام بتا دینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہمیں ان کو ذمہ داری نام بتانے کے ساتھ ان کے پرفارمس بھی بتانی ہے ان کی سپونسیویلیٹیز بھی بتانی ہے تب جا کر وہ بچہ خود کو شو کروائے گا کہ بابا میں نے اس طرف جانا ہے ٹریک ہم نے بتانا ہے بچے کو ڈریک پر لا کر پھر ہم نے انگلی پکڑ گیا گیا چل میں انشاءاللہ وہ بچہ ڈرم گائے گا بھی نہیں انشاءاللہ مندل مصورت تک ماشاءاللہ جی بہت زبردست تجزیہ کیا بلار عزیلی صاحب نے آپ نے سنا کہ نام لے کر بار بار کہنا کہ میرا بیٹا دکٹر بنانا چاہتا ہوں اس بات کی رٹ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک پریکٹیکل کر کے دکھائیں جو چیزیں ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں چھوٹے لیول پہ اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں بچوں کو بار بار بتائیں اس کا استعمال کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا مینٹلی طور پہ ایک ڈاکٹر تیار ہو رہا ہوگا جو کہ اپنی فیل سے جنون کی حد تک انٹرسٹ لے گا اگر آپ صرف اس کو یہی کہتے رہیں گے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے بننا تو یقین مانے جتنے زیادہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ وہ صرف ڈاکٹر ہی بنے گا مسیح نہیں بنے گا وہ صرف ڈاکٹر ہی بنے گا لیکن اس کو اپنے پروفیشن میں پیشن نظر نہیں آگر آپ چاہتے ہیں پروفیشن میں پیشن بھی ہونا چاہیے تو اس کو تربیر کے ساتھ ساتھ جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ چیزیں لاکھ اس کو ساتھ آنی چاہیے جب وہ اپنی نشیست کا استعمال کرے تو ایک پرفیکٹ انسان اس کے اندر نظر آنا چاہیے وہ کیسے ہوگا بلالدری صاحب نے آپ کو بتا دیا اس کے ساتھ ہم چلیں گے ایک چھوٹا سے لیتے بریک ناظرین میرا اگلا پیشن عمران خان صاحب سے ہے عمران خان صاحب آپ یہ بتائیے کہ تعلیم یا ہنر اکثر والدین جب ان کا بچہ تعلیم میدان میں ڈگ مگ آتا ہے مطلب کہ وہ فیلیر ہو جاتا ہے تو اس کے والدین فیصلہ کر رہے ہوتے گی یار اس کو پڑھائیں یا رہنے دیں اس کو کسی کام میں ڈال دیں کام سے دوسری یہ چیز کہ جب ایک بچہ تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو اس کے گھر والوں نے بھی ایک سیٹ گول کیا کہ میں پڑھ کی یہ کرنا ہے جب وہ پڑھائی مکمل کر لیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک پیشن میں جنور میں جس کا سوچا ہوتا ہے اس میں جاتا ہے اس کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر وہاں ناکاوی ملتی ہے یعنی کہ وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا وہاں اپلائی کرتا وہاں نہیں جا سکتا تو کیا ہوتا ہے وہ وہاں سے چھوڑ کے کیا کرتا ہے کبھی کسی department میں میں مثال دیتا ہوں جیسے وہ teacher بننا چاہتا ہے تو teacher وہ نہیں بن سکا تو وہ کیا کرتا ہے پھر وہ جیسے ایک میں کہا تو نہیں سکتا بچے کو بتا نہیں کیا ہو جاتا سٹوڈنٹ کو وہ کبھی مہمو انہار میں اپلائی کر رہا ہوتا ہے کبھی ڈاکٹر کے طور پر اپلائی کر رہ رہ ہے ڈاکٹر سمراد اس کے بارے میں آپ کیا کہے تعلیم یا ہنر تو سادہ رسوں میں آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جسے ہم پڑھا رہی ہیں یا جسے ہم علم دے رہی ہیں وہ دو پیس تھری پیس پہن کے سکھے کمائے یا میلے کپڑے پہن کے پرانے کپڑے پہن کے پیسے کمائے روزی روپی کمائے فی زمانہ جسے ہم تعلیم یافتہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیفنیشن نہیں ارکھی دیا جس کے پاس محض ایک کعوز کا ٹکڑا ہے اور ہنر ہم نے ایک دیفنیشن دی ہے اسے جو انپڑھ ہے وہ ہنرمند ہو سکتا ہے لیکن تعلیم یافتہ نہیں اور جو تعلیم یافتہ ہے وہ ہنرمند نہیں حقیقت میں یہ دو چیزیں مختلف تو ہیں لیکن علم میں اختلاف نہیں تعلیم اور ہنر دونوں ہی اگر علم سے منصوب ہیں تو پھر جو پیچیدگی بعد میں آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ رہا ہے وہ وہ بھاگ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے اسے اصل میں ہمارے سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں پارا تحصیل ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہی ہوتا کہ میں جس سبجیکٹ میں دگری دی ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے میں کن کن فیلد میں سیٹ بیٹھ سکتا ہوں یا کس فیلد میں جا سکتا ہم میں پاس آپ اپشن کون سے ہیں اور دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ہم نے گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ گول کہاں رہ جاتا ہے تو گول سیٹ کرنا یا یوں کہہ لو کہ ہم زندگی کو کسی فارمولیم ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں شروع سی پانچ سات سال کی عمر کا بچہ بیس پچیس مہینے میں گزرے ہوئے ہیں ہم یہ فیفرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بیس پچیس مہینے واضح ہے بچہ بیس پچیس سال کے بعد کیا کرے گا ہم زندگی کو ایک فارمولا دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ زندگی کسی فارمولے میں نہیں سنتی ہے مسکراتی ہے اور کسی اور ہی روک پلٹ جاتی ہے تو جو گول سیٹ کیا ہوا ہے بچپن سے وہ تو ایک خواہش ہے گول نہیں ہے نا ہی تو آؤٹ دا لائف اس کو فالو آل کیا جاس ہے مگر جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کالج میں آنے کے بعد سٹوڈنٹس کی پراپ پر کانسلنگ ہونے چاہیے کہ بھئی آپ جس سبجیکٹ کو کیری آن کر رہے ہو آپ کے پاس اپرچولٹی کون کون سی ہیں آپ کے پاس کہا کہا پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کم فیلز کے اندر آپ موووووووووان کر سکتے ہیں ایک تو یہ اس کا مسئلہ ہر ہوئے دائے گا اپلائی کرنے والا وہ روز گار اچھا مل جائے گا اور جہاں تک تعلیم اور ہنر کی ہے تو ہنر مند بھی ایک تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے اور میں فمجھتا ہوں کہ وہ جو فی زمانہ جو نکل رہے ہیں graduate, undergraduate, post graduate ان سے بہت اچھا تعلیم یافتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا پتہ ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے یا جو اس نے سیکھا ہوا ہوتا ہے جبکہ جو آج کل علمیہ ہے کہ جو undergraduate pass out ہو رہے ہیں انہیں یہ پتہ ہی ہوتا کہ میرے پاس جو دگری ہے میں نے اسے event کیسے کرنا ہے میرے پاس quality ساتھا لفظوں میں کہوں تو quality نہیں ہے quantity کی بھرمار ہے تو ایک تو اگر ہم quality improve کریں تو ہمارا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور تعلیم اور ہنر جس بھی پیشے کو select کرنے وہ ایک روزگار کا ذریعہ ہے definitely وہ ایک بہتر روزگار دے گا thank you عمران صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب ایک student college life میں جاتا ہے تو counseling ضروری ہے teachers کے ساتھ parents بیٹھ کے counseling کریں کہ ہم نے آگے کیا کس field میں جانا ہے یا کہاں جانا ہے یہ counseling ضروری ہے ماشاءاللہ سے عمران صاحب نے emphil physics مکمل کر لیا اور phd کی تیاری کر رہے ہیں sir میرا question آپ سے آخری تھا آپ نے اس کا جواب شاید نہیں دیا کہ sir جو بچہ فیل ہو جاتا ہے middle to matter کے اندر پھر وہ تعلیمی جو تعلیم کا میدان ہے مزہری بعدہ چھوڑ دیتا ہے اس کے والدائن کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ہنر سکھانا ہے کیا ہم اس بچے کو فیل گیا سکتے ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تعلیم میں کوئی میدان نہیں مارا ہم نے اصل میں اپنے ذہن کے اندر پیدا کر لی ہے ایک ہم نے team بنا لیا ہے کہ pass وہ ہے جو 100% gain کر رہا ہے یا جو بھئی میٹرک کے اندر board top کرے گا تو وہ ایک اچھا student ہے وہ ذہین student ہے اور جو میٹرک کے اندر 60% gain کر رہا ہے یا کسی subject میں drop ہو رہا ہے تو وہ ایک fail student ہے تو ایک ہر student کے اندر یا ہر انسان کے اندر guts ہوتے ہیں کسی ایک فیڈ کے جس نے artist بننا ہے اسے physics کے ساتھ کیا لینا دینا ہے وہ physics میں drop ہو جاتا ہے artist کا physics کے ساتھ کیا کہا اور جس نے doctor بننا ہے اس کا میں کہوں کہ بھئی یہ جسے آپ کہتے ہیں کیلی گرافی یا کیلی گرافی تو اس کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا جبکہ اس میں drop ہو جاتا ہے تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تو ہم نے اصل میں goal اس طرح سے set کی ہوتے ہیں ہم نے کہہ دیا ہے کہ مچھلی میں درخت پر چڑھنا ہے اگر مچھلی درخت پر نہیں چڑھ سکتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہے یہ زمانے کے اندر ناکام ہے یہ زندگی کے اندر بھی ناکام ہے اور ہم اسے ایسا کہہ کر depress کر دیتے ہیں اسے ناکام کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ناکام ہوتا نہیں ہے یہ ایک فیلڈ کے اندر ناکام ہونے والا شخص کسی دوسرے فیلڈ کے اندر کامیاب ترین ہو سکتا ہے آپ کے سامنے زندہ مثالیں ہیں ویل گیٹس جسے آپ دنیا جانتی ہے تو وہ یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا لیکن آج ساری یونیورسٹی اپس استعمال کر رہی ہیں وہی کی بنائی بھی تو فیلڈ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا اگر میٹرگ میں وہ گین نہیں کر رہا میڈل کے اندر اگر وہ براپ ہو رہا ہے تو اس کا یہ بالکل مقصد نہیں ہے یا مطلب نہیں ہے کہ وہ زندگی کی اندر ناکام ہو اگر وہ وہاں پہ پر فارم نہیں کر سکتا آپ اسے کسی ہنر کی طرف لے جائیں جانا اس کا انٹرسٹ بھی ہے اور وہ جسے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی پر فارمس دے نہ صرف پر فارمس اپنی لیے اپنی ذات کے لیے اپنی سوسائیٹی کے اندر ایڈ کریں اپنا ایک جو اس کے اندر پوسٹیویٹی ہے سوسائیٹی کو دے اپنے ملک اپنی قوم کی خاطر جو بہتر کر سکتا ہے اگر سارے ہی گریجویٹ ہو جائیں گے سارے ہی پوسٹ گریجویٹ ہو جائیں گے پی اے جی ڈاکٹر بن جائیں گے تو یہاں چائیتا ملک کون رکھے گا یا میرا موٹسائیکل اگر خراب ہو جاتا ہے تو اسے کیپ کون کرے گا ہمیں میکینکس کے لیے یا ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک پراپر نظام بن جاتا ہے بنایا ہوا ہے وکیشنل انسیٹیوٹ بڑے اچھے کسیم کی ہیں جو ٹرین کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیلڈ میں ناکام ہونے والا زندگی میں ناکام نہیں ہوتا تو صرف اسی فیلڈ میں ناکام ہوتا ہے اسے ناکام ہی نہیں لینا چاہیے اسے یہ لینا چاہیے جو کسی اور فیلڈ کے لیے محصول ہیں جی تو ناظرین آپ نے سنا خاص پر پر وہ والے دین جو سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا میکٹرک یا انڈر میکٹرک ہے تو وہ ناکام ہو گیا ناکام نہیں بلکہ اگر وہ ایک فیلڈ میں بہتر جانتا ہے ایک فیلڈ کو بلکہ جیسے ایڈیوکیشن ہے اگر ایڈیوکیشن میں وہ نہیں چل سکا تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے اچھا مراجعہ نہیں کہ وہ اس کے اندر سکلز نہیں ہیں آپ اس کو ہنر سکھائیے آپ اس کو کوئی بھی کام سکھائیے خواہ وہ ایک ورکشاپ کا کام ہے خواہ وہ ایک بزنس ہے آپ اس کو سکھائیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں نام کم آ جائے ہو نہیں سکتا بلکہ بہت ساری زندہ مثالیں ہیں جو آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گے آپ یوٹیوبنگ کریں تو یوٹیوبنگ کریں تو آپ کو نظر آئے گا وہاں پر انڈر میکٹرک لیکن بڑا کمال کیا ہوئے انہوں نے جس فیڈ سے ان کا تعلق ہے چیز تو میرا اگلہ سوال ہے شاید بشیر صاحب سے شاید بشیر صاحب آپ مجھے یہ سوال کے جواب دیں گے کہ زیانی نشنل مہ کے لیے کون سی گیمز اور کیوں بہتر ہیں آن لائن موبائل پر کھیلے جانے والی گیمز یا آپ دوستوں کے ساتھ یہ کے مدان میں یا ایک اور بھی ساتھ سوال میں اٹھا چاہ رہا ہوں کہ ہاپی ایک نام ہے گارڈننگ اور اس کے بعد ہم پیٹ پیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ لفظ جو ہیں کتابوں تک کیوں محدود ہیں میں نے ابھی تک اپنی لائف میں ابھی جو یعنی کے کرن جا رہا ہوں میں نے نہیں سنا کسی بچے نے اپنے سپیر ٹائم میں گارڈننگ شروع کی ہوئی ہے اپنے پیٹ آنی جو پیٹ آنیمت جو جانتا ہے پال تو جانور ہیں ان کے اوپر کام کر میں نے زیادہ تار یہ سنا کہ جو وقت ہے اس کے پاس پیر آپ یہ مجھے بتائیں یہ ہاپری والا جو ہے زلسلہ کیا پاکستان سے بلکل ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ کون سی گیمز بیٹھتا رہے ہیں آن لائن یا کھیل کے میدان نکھلے کامر بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آن لائن گیمز یا کھیل میدان کے اندر کھیلی جانے ملے گیمز تو آفیس بات ہے کہ جو ذہنی نشون ماں جو ڈسیئن پاور جو سپچے کے اندر اپنے چیزوں کو لے کر ڈیویلپ کرنے کی جو چیز پیدا ہو سکتی ہے بچے کے اندر وہ لا محل بات ہے وہ کھیل کے میدان کے اندر ہی آ سکتی ہے جو گیمز موائل کے اوپر آن لائن کھیل کے بچہ جو اپنی ذہن کی نشون ماں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کی ذہنی نشون ماں ہوگی اس سے اس سے وہ اتنی نشون ماں تو شاید نہ ہو سکے وقت اس کا ضرور زہر ہو سکتا ہے اس کو آر ٹوگیتھر ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ آن لائن گیمز جو بچے کھیل رہے ہیں کہ اس سے وہ بالکل نقصان ہی ہو رہا ہے ہاں اس سے بچے کے اندر ڈسین پاور آتی ہے وہ مختلف چیزوں کو حل کرنے کے بارے میں بھی اس کے ساتھ اس کو سفیرس ہوتا ہے لیکن جو چیزیں وحیصت مسلمان ہمیں دیکھنی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لئے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ان کو گھوڑ سواری تراکی نیزہ بازی شمشیر زنی یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے ہیں آج اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی پاورفل کنٹری حالانکہ وہ حجم میں پیشت چھوٹا ہے لیکن اس وقت وہ دنیا میں پاورفل کنٹری کے طور پر جانا جاتا ہے اور وہ اسرائیل ہے وہ اپنے بچوں کی گرومنگ اس ہی انداز سے کر رہے ہیں کہ وہ بجائے بچوں کو موائل فونز کے اوپر کے میں حالانکہ وہ چیزیں بنا کر دے رہے ہیں دنیا کو دے رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو وہ اس طرف جارے نہیں دیتے وہ کینڈیز نہیں کھلاتے وہ اگر اپنے بچوں کو اس طرف بچے کا دل کر رہے تو وہ اس کے لیے اس کو بادام پیش کر دیتے ہیں کہ آپ یہ بادام کھائیں یا کجور کھائیں یہ وہ نیچرل چیزیں کھائیں تاکہ جس سے ان کی ذنی گروت ہو سکے اور جو دسین میکنگ اور فیصلہ سازی کے اندر جو چیزیں کام آ سکتی ہیں وہ یہ کھیل کے میدان میں کھیلے جانی والے گیمز ہی اس کے اندر وہ امپروومنٹ کر سکتی ہیں تو میرے خیال میں بہتر یہ ہی ہے کہ بچوں کو کھیل کے میدان کے اندر مصروف کروانا چاہیے اور یہ بھی اس کا بھی ایک ٹائم پیرڈ اور ایک ڈیوریشن تیب ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ بچہ سارا سارا دن ہی اپنا میدان میں لگا دے رائے کے اندر بچے کو پلی گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ گیمز کو زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کی ذہنی نشنل ماہ اس کی جسم کی نشنل ماہ اس کی ذہنی نشنل ماہ جی تو ناظرین آپ نے سنا شاید بیشی صاحب نے کہا کہ جو آن لین گیمز ہیں ان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا لیکن لیکن ٹائم لیمٹ اگر آپ ٹائم لیمٹ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کو بتا رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں تو اس میں کوئی بزائقہ نہیں ہے لیکن اگر زیادہ ٹائم وہ وہاں دے رہے ہیں اور پلی گراؤنڈ میں بلکل نہیں جا رہا فیزیکلی کوئی گیم نہیں کر رہا تو اس کے لئے پروپلم ہے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جو بچوں کو پاکٹ ملی دیتے وقت جب وہ کوئی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ ان کو پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کو بیس سلپے مثال کے طور پر دیے گئے ہیں تو اس میں آپ یہ دو چیزیں لے رہے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے جیسے انہوں نے کنٹریز کی مثال دی ایک بچہ کنٹریز لیتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسرا بچہ بادام لیتا ہے تو میرے خیال میں بادام کی جو اس کی گریٹنٹس ہیں یا سمجھیں جو بادام کا فائدہ جسم کو ملنے والا ہے تو کنٹریز سے کہی زیادہ بہتر ہے والدین کے لئے پیغام ہے کہ والدین جب اپنے بچوں کو پاکٹ مانی دیں تو اس کے ساتھ جو چیزیں وہ بائے کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ نے کیا لینے اور کیا نہیں لینے میرا آخری سوال بلال اگری صاحب سے ہے بلال اگری صاحب اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بند سے لے کے ایڈ تک پلے گروپ سے لے کے ایڈ کلاس تک جو بچے کس چیز کو زیادہ ابزر کر رہے ہیں میرا مطلب اگر مثال کے طور پر وہ ابزر کر رہے ہیں اپنے ایک جانور کو پالتو جانور کو میں مثال دے رہا ہوں اگر ہم اس پالتو جانور کو بہتر کر دیں گے تو جو وہ ابزر اس کے اندر کر رہا ہے بچہ اٹومیٹکلی وہ بن جائے گا بچہ زیادہ تر فرسٹ کلاس سے لے کے ایڈ تک کس چیز کو ابزر کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور آخر میں آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے نائنس ٹیمتھ میں بچے زیادہ تر ڈراب کیوں ہو جاتے ہیں جی اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو بچے کی جو ارلی ایج ہے میں نے پہلے بھی عرص دیا سات سال تک وہ کین ابزر کر رہا ہے سب سے زیادہ لرننگ اس ایج میں وہ کر رہا ہوتا ہے اس ایج میں ابزر کیا کرتا ہے وہ سب سے پہلے روی یہ والدین کے روائیے رشتدانوں کے روائیے بہن بھائیوں کے روائیے گھر کی حد تک آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو بچہ بینٹ اینڈ فالزم پل ایک بچہ کارٹون دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کریکٹر میں لے جاتا ہے وہ ہی اسی طرح ایکشن دکھا رہا ہوتا ہے اسی طرح وہ موکے دکھا رہا ہوتا ہے اپنے بہنوں کو بھائیوں کو اسی طرح کی پرفارمیس دکھا رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کو پڑتا ہے کہ جسٹ ایک انیویشن ہے لیکن اس کے باوجود وہ بچے کے وہ بچہ اس کریکٹر کے اندر چلا جاتا ہے وہ اس کو اپنی لائف کا ہیرو مان رہا ہوتا ہے اسی وقت والد ہیں جو ہوتے ہیں بچے کے سامنے اس کا والد بچی کے سامنے اس کی ماں ایک آئیڈیل پرسنیلٹیز ہوتے ہیں جو بیٹا ہے وہ باپ کو کپی کرے گا بیٹی ہے وہ ماں کو کپی کرے گی اب سکول کے طرف آجیں آپ کی ایبزرویشن ہوگی میرے آپ سب کے جو آئیڈیل ٹیچر ہیں وہ سکول لیول کی ٹیچر ہی ہوگئے حالانکہ ہم کالجز میں بھی گئے یونوستیز میں بھی گئے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے سکول ٹیچر کو ہی کپی کر رہے ہیں ہر پرسن سٹائل ہے کسی کا وہ سکول ٹیچر کو کپی کر رہا ہے بیٹنے کو اس کو کپی کر رہا ہے چلنے کو اس کو کپی کر رہا ہے جو یہ جوائی ہے اور ان کی پرفارمس ان کے لیے آئیڈیلزم بچے کے لیے بڑا ایک اہم ہے کیونکہ اس کی بزاعت یوں ہے کہ ایک وائٹ پیج ہے نا اس کی اوپر جو پہلا پن لگ جے گا جو پہلا نشان لگے گا جو پہلا ڈاٹ لگے گا لائف ٹائم اس کا پیٹ رہے گا اس کو جتنا بھی ریز کر لیں اوپر جتنے بھی ڈاٹس آجیں جو مرضی کر لیں جو پہلا پرسٹ اپریشن بچے کی لائف کا پرسٹ اپریشن اس کے ساتھ سال کے ایج میں ہیں ادھر ہی اس بچے نے پوسٹیٹی کی طرف جانا ہے ادھر ہی بچے نے نیکٹیٹی کی طرف جانا ہے نیکسٹ پویشن ہے کہ بچہ نائن ٹین پر ڈراپ کیوں ہوتا ہے بچہ جیسے ہی سن بلوت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس میں جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں ہمارے والدین اس چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہمارے ٹیچر اس چیز پر نظر نہیں رکھتے کیا ہوتا ہے وہ بچہ جو جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے اپسٹ ہوتا ہے وہ نئے دوستوں کی تلاش کرتا ہے وہ نئی کمپنیز کی تلاش کرتا ہے اگر اسے کمپنی اچھی مل گئی اچھے گروپ مل گیا اچھے دوست مل گئے والدین نے اس کی ہلپ کی ٹیچرز نے اس کی ہلپ کی اس پر نظر کی تو یقین ہے وہ ڈراپ آٹ نہیں ہوگا اگر اس کو کمپنی پیٹ مل گئی تو وہ ایک مائنسٹ بنالے گا یہ ہی میرے لئے دوست ہیں جو یہ کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں گا اگر وہ اچھی ہیں تو اچھے کی طرف چل پڑے گا وہ سکول جائے گا انشاءاللہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا رہے گا اگر اس کی کمپنی اچھی نہ ہوئی تو ورزار اسی بات آئے ٹراپ آٹ ہو جائے گا بچے کا فیٹ اپ ہو جائے گا بچہ سکول سے فرار ہونا شروع ہو جائے گا پھر آخر والدین میں تانگ آ کر اسے سکول سے ہٹا کر کسی دوسرے کام پر ڈال دیں گے یہ ہے میر وزن یہاں پھر پار پر میں والدین سے رکویسٹ کروں گا کہ والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کے لئے ٹائم نکالیں بچوں کو بزرگ کریں بچوں کی فیس ریڈنگ کریں ماں سے باپ سے دونوں سے اعتماس ہے سب سے ایک قیمتی آپ کے لئے سرمایہ سب سے ایک قیمتی احساسہ بچے ہیں ان کو لئے ٹائم نکالیں ان کو توجہ دیں ان کو فوکس رکھیں ان کی بہت دوجہ سے سنیں کل وہ آپ کو سنیں گے اس لئے آپ سے اعتماس ہے والدین سے ہمارے رکویسٹ ہے کہ بچوں کو کبھی اگنور نہ کریں بچوں کو اہمیت دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ ہمارے لئے اہم ہیں کل وہ آپ بھی ان کے لئے اہم ہوں گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ انشاءاللہ آج کچھ اور کل کچھ اور ہوگا بہت شکریہ سر جیتو ناظرین بڑی زبردست بات بتائی سر بلال ادریس صاحب نے کہ کیجی سے لے کے ایک کلاس تک کا جو سفر ہوتا ہے اس میں بچہ سب سے زیادہ ایک بیہیو کو ابزرگ کر رہا ہوتا ہے وہ بیہیو ایک بہن کا ایک بھائی کا ایک باپ کا ایک ماں کا ہرشتہ دار کا سب سے زیادہ اہم جو بیہیو ہے وہ والدین کا اور ٹیچر کا ان چیزوں کو بہت زیادہ بچہ ابزرگ کر رہا ہوتا ہے اگر ہم بچوں کے سامنے ایک جیسے سر نے بتایا تاکہ ایک آئیڈیال بن کے دکھائیں تو میرے خیال میں بیہیو کو ابزرگ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر جو سکلز پیدا ہوں گی جو تربیت پیدا ہوگی وہی لاسٹنگ ٹائم تک ہوگی اور ساتھ سر نے یہ بتایا کہ جب نائنٹھ اور ٹینتھ میں ایک بچہ موو کرتا ہے تو وہ ایک نئی کمپنی کی تلاش میں ہوتا ہے اگر اس کو نئی کمپنی اچھی مل جاتی ہے تو وہ بغیر ڈگمگائے بغیر سیڑیوں سے نیچے اترے وہ اپنی منزل تک پہن جاتا ہے لیکن اگر اسے کمپنی اچھی نہ ملی تو وہ بہت جو ہے بچہ پیچھے چلا جاتا ہے نیگٹیویٹی کا اشکار ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے میرے خیال میں جو ون سے لے کے ایٹ تک کا سارا سفر ہے جو ایک ٹیچر بچے پر غور کر رہا ہوتا ہے والدین بچے پر غور کر رہے ہوتا ہے اس سے ڈبل غور کرنا ہوتی ہے آپ کو نائنٹھ اور ٹیمتھ کلاس میں کیونکہ وہی جگہ ہے وہی وہ سمجھ لیں پوائنٹ ہے جس کے اندر بچہ یا تو نکل جائے گا یا تو بھنج جائے گا کلاس میں میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس پلیٹ فارم کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا نارہ جنو میت اس کے ذریعے والدین تک ہم نے یہ آج کی باتیں پہنچائیں آپ ہماری باتوں سے جو بھی رائے دینا چاہیں ہمیں کمیٹ باکس میں کمیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر سکتے ہیں جگنو میتھ کے کیسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ نائنٹھ اور ٹین کلاس کا میتھ آپ کو سکھایا جا رہا ہے فری میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے لاسٹ میں میں آپ نے دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا جگنو میتھ کے بارے میں کیا کہیں گے بلاندری صاحب جگنو میتھ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ کے محسن آپ کے ٹیچر راو محمد شاہد صاحب کا یہ چینل اور اس کے ٹیم اس کے ساتھ ایک گھر ہے ایک دیوار ہے اس کا جونٹ ایڈ ہو دیا اس جگنو میتھ کا یونٹ راو محمد شاہد صاحب میرے استاد مہتر ہیں میں نے میٹرک کے بعد سر سے ملاقات ہوئی تو سر کا میں نے ایک موٹف دیکھا کہ یہ ان کا پرپس ان کا موٹف صرف ایک ہے فسلکٹیٹ تا سوڈنٹ وہ گھر میں ہیں تب بھی وہ ٹیلی فون پہ ہیں تب بھی وہ راستے میں جا رہے ہیں تب بھی وہ کالج میں کھڑے ہیں تب بھی وہ چائے پی رہے ہیں تب بھی ہر اینگل پہ میں نے گل کو بزرگ کیا ہر دفعہ فسلکٹیٹ تا سوڈنٹ اور یہ کورونا کہ حوالے سے ابھی جو ہمارا لاک ڈاؤن چڑھ رہا ہے تو ان کے دل میں درد اٹھا کہ یہ میرے بچے اس دوران کہیں ذہن نہ لگ جائے ان کے ٹیلیٹ کو کہیں وہ بچارے بیٹھ نہ جائیں تو کیوں نہ ایک نیا سسلہ شروع کیا جائے راہو محمد شاہد صاحب بازی لے گئے اس دفعہ صادقہ بعد میں نمبر ون ہمارا چینل ہے جمعیلو میت کے حوالے سے اور ایک ہمارے لئے آیڈیل پرسنیلٹی ہیں میں ان کو ایک چراب کی مانت کہوں گا کہ تقدیر کیا تدبیر کیا ناکس کو اللہ کرم دیا ایک درویشی چراب نے دل میں اجالہ کر دیا یہ دلوں میں اجالے کر رہے ہیں یہ سب کے گھروں میں چراج رہے ہیں یہ نائن ٹین ہے آگے انشاءاللہ فرسٹے سیکنڈ ہے اور انشاءاللہ جتنا سب کے اندر نالج کھوٹ کھوٹ کے اور انشاءاللہ صادق آباد کیا پوری سوسائٹی میں پورے دنیا میں انشاءاللہ ان کا نالج اور ان کا جو کلسٹس ہیں وہ کلیر ہوں گے آخری آخری ہے کہ جی میں شاکر شدیر آبادی کہا اولی سے ایک تھوڑی سی دعا بھی کرتا جوں گا تو میند کا تمہیندہ سلہ جانے خدا جانے تو ڈیو آباد کے رکشہ ہوا جانے خدا جانے زیادہ خوف مالکوں بزدر کر نہیں سکتا چمن آباد کرچارا بادے سوا جانے خدا جانے فقیر امری سے عشق خودگو کر دعا دل دی سمجھ دل پر مرض جانے دعا جانے شفا جانے خدا جانے اے پوری تھیوی نہ تھیوی مگر بیکار نہیں میں دی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے ماشاءاللہ جی اے پوری تھیوی نہ تھیوی دعا بیکار نہیں جان دی بڑے زبردست انداز میں دعا قلمات میں انہوں نے جگنو میت کو سرا جناب آپ کو بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہم عمران خان صاحب سے بات کریں گے سر جگنو میت کے لیے ایک جملہ پاورفل جگنو تو جگنو ہے جگنو کے بارے میں تو مجھے کہنا ہی نہیں بنتا لیکن اس وقت جو اندھیرہ چھایا ہوا تھا لوگ پریشان تھے سب سے زیادہ ہم پہلے ہی پاکستان ترقی کی دور میں بہت پیچھے ہیں تو اس وقت جو جگنو میں کام کیا ہے وہ آئی ٹھنک ہٹی تھی جگنو والا کام ہے جس نے روشنی دکھائی اور جو چیز مجھے جگنو میت کے بارے میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے جگنو میت لکیر کا فقیر نہیں بنا رہا ایک مطلب میں کہوں گے یہ صرف نائیت تیند کا ہے تو یہ نائیت تیند کا نہیں ہے یہ کونسپ بیز ایک چینل ہے جو میرہ سنجھاتا ہے اور یہی میں چاہتا ہوں ہم پورے ٹاک شو کے اندر ہماری بات چلی کہ فیز امانہ تعلیم ایسے ہے فیز امانہ ہمارے سٹوڈنٹس کو کچھ نہیں آتا ہمارا سٹوڈنٹس فلوپ ہے اس کے پاس کعوز کا ٹکڑا ہے لیکن ہمارا سٹوڈنٹ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے اسے دیا ہی وہی ہے بگرنا ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس کیا اس کے پاس جہانت میں دیکھیں تو پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے اور تو میں یہ کہوں گا کہ ذرا نمبر تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساتھ کی بس یہ نمی لینی ہے اور وہی کام جبو میتھ کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے جہاں تک بات راو محمد شاید ساتھ کی ہے تو جس طرح سے وہ ان کی میتھ میں نالج بہت زیادہ ہے اس طرح سے انسان بھی نہ صرف بغیر کسی طلب کے بغیر کسی اپیسیشن کے بغیر کسی سکھوں کی جھنکار کے جو دور دھوڑ پر رہے ہیں جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں تو ایسی ہستی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کوئی بھی چونیے جائیں کوئی ان کی تعریف یا ان کو بیان نہیں دے سکتے جی تو شاید مشید صاحب جگنو میت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کامن بھئی جگنو میت کے اس چینل کی اہمیت ہے وہ آج کے موجودہ حالات کو دیکھتے بہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جیسے کہ تعلیمی حوالے سے آپ ملوم ہے کے ادارے بند ہیں تو ان اس حالات کو دیکھتے ہوئے یہ جگنو میت کا پلیٹ فارم ہے یہ بہت حد تک جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی جو کمی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے وہ اس کو پورا کرنے کے اندر کافی حد تک اس حوالے سے ان کی چینل ہوگا جو بچوں کے کنسیپس کو کلیر کرے گا اور جب بچوں کے کنسیپس کلیر ہوں گے تو نامحل بات ہے وہ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے جب ان کا کنسیپس کلیر ہوگا تو وہ خود سے اپنی چیزوں کو حل کرنے کے حوالے سے استطاع کے قابل ہو جائیں گے اور میں اس حوالے سے اپنے سادر محترم روشاہ صاحب کو شکریہ بیدا کرتا اور ان کے اس عمل کو بہت ہی قابل تحسین انداز سے جو ہے جنہوں نے بچوں کے اس وقت کے اندر بچوں کے دکھ کو والدین کے درد کو سمجھا ہے اور بغیر کسی تمہ لالچ حرص حوص کے اس مات پرستی کے دور کے اندر بچوں کے اور والدین کی خدمت کے بارے میں سوچا ہے تو اللہ پاک ان کو اس حوالے سے مزید کام کرنے کی توفیق دیں ان کو حمد دیں اللہ پاک ان کی امت میں برکت ڈالیں اللہ پاک ان کی کام کے اندر برکت جاریو ساری رکھے میرے دعائیں جو ہیں ان کے اللہ پاک کے حضور کرتا رہوں گا کہ اللہ پاک ان کو مزید ترقی اور کام راگیو سے نباز تارے جی تو راظرین ہم نے جو باتیں کی اس پورے ٹاک شو کے اندر جس جس پوائنٹ کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے باتیں کی ماشاء اللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس پوری جو محفیل ہے اس کے اندر کہیں بھی اگر کوئی لفظوں کی کمی کو دائی ہو گئی ہو تو اسے ہم مازد کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا جگنو بیت دوستوں کو شیئر بھی کرتے رہیے گا آخر میں وطن عزیز کے لیے دعا پاکستان